بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کئی بار ہمیں اچانک پیٹ میں بہت تیز درد ہونے لگتا ہے پھر ڈاکٹر سے ملنے اور چیک اپ کروانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ پیٹ میں کیڑے ہیں یہ شکایت زیادہ تر بچوں میں ہوتی ہے پیٹ میں کیڑے ہونے سے ہمارا نظام حضم کمزور ہونے لگتا ہے بھوک کم لگتی ہے اور جسم میں کمزوری آنے لگتی ہے اگر صحیح وقت پر ان کا علاج نہ کیا جائے تو یہ لنگز میں پہنچ جاتے ہیں جس سے استما کا روگ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو کلونجی سے دو آسان نسخے بتائیں گے جس سے آپ اس بیماری سے انشاءاللہ چھٹکارہ حاصل کر لیں گے یاد رکھیں آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اس لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اگر بچوں کی فیزیکل گروتھ کم ہو اور اکثر ان کے پیٹ میں درد رہتا ہو تو یہ ممکن ہے کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں اور آپ بچوں کو نہیں بلکہ پیٹ میں موجود ان کیڑوں کو خوراک کھلا رہے ہیں پیٹ میں کیڑے پڑھنے کے کچھ اسباب جان لینا بہت ضروری ہے اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تاریہ کم پکا ہوا کھانا کھانے سے گندہ پانی پینے سے اور صفائی ستھرائی نہ رکھنے سے ہماری آنتوں میں جا سکتے ہیں ویسے تو ان کیڑوں کی اقسام بہت زیادہ ہیں لیکن عام طور پر پیٹ کے کیڑے تین قسموں کے ہوتے ہیں تھریڈ ورمز، راؤنڈ ورمز اور ٹیپ ورمز تھریڈ ورمز تقریباً ایک انچ تک لمبے ہوتے ہیں یہ رنگت میں سفید ہوتے ہیں اور آنتوں میں پائے جاتے ہیں یہ باریک دھاگے کی طرح ہوتے ہیں اور حرکت میں بہت تیز ہوتے ہیں راؤنڈ ورمز لمبائی میں چار سے پندرہ ایچ تک بڑے ہو سکتے ہیں یہ آنتوں اور میدے میں پائے جاتے ہیں عام طور پر کہ آنے کی صورت میں یا پھر پہانے کے رستے یہ خارج ہو جاتے ہیں ٹیپ ورمز لمبائی میں ایک سے پچاس گز تک لمبے ہو سکتے ہیں ان کا مقام چھوٹی آنت ہے بعض دفعہ اس کا کوئی ٹکڑا کٹ کر پہانے کے رستے خارج ہو جاتا ہے اس کا سر آنت کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اور وہیں پر یہ بڑھتا رہتا ہے پیٹ میں کیڑے ہونے کی علامات کی بات کی جائے تو ان کی علامات کچھ یوں ہیں زبان سفید اور آنکھیں سرخ ہونا جسم میں سوجن ہونا وزن کم ہونا پیٹ میں درد ہونا مو سے سانس کی بدبو آنا اگر بچہ رات کو سوتے وقت دانت کٹ کٹائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں دوستو اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو فوراں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس کی کنفرمیشن ہو سکے بات کرتے ہیں پیٹ کے کیڑوں کے علاج کی تو اس کا پہلا نسخہ کچھ یوں ہے ایک چائے کا چمچ کلونجی کو ایک پیالی پانی میں اُبال لیں رات سونے سے پہلے چھان کر یہ پانی پی لیں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ واضح فرق محسوس کریں گے دوسرا نسخہ کچھ یوں ہے کہ ایک چمچہ سرکہ میں آدھا چمچہ کلونجی کا تیل ملائیں اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد دن میں تین مرتبہ استعمال کریں یہ علاج دس دن تک جاری رکھیں اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں انشاءاللہ دس دن کے علاج کے بعد آپ اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے دوستو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے اور اپنا حاضر فضل فرمائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نے گہبان